نهایتی قبل ساتھ اترام و اتشام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کے حبیب کریم کی بارگاہ میں حدیعہ پیش کرنے کے بعد آج ہماری اس گفتگو کا آخری سیشن آقا کریم علیہ السلام کے کھانے اور آپ کے کھانے کے طریقے اور آج آخری اس سلسلے کا موضوع ہے آقا کریم علیہ السلام کا پینہ اور پینے کے حوالے سے امت کے لئے آقا مات اور یہ چھوٹا موضوع نہیں اس کو محدثین نے امام بخاری امام مسلم امام ترمزی اور بڑے بڑے صوفیاء نے بڑے بڑے بزرگوں نے جیسے حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور سید علی بن عثمان المعروف داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اس مضمون کو مرکزی مضمون کے طور پر لکھا ہے اور بہت بڑی شخصیت برسغیر پاکوہن کی شاہ عبدالحق مودس دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اس کی اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے مدار جنبوہ اور اس کی پہلی جلد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کے کھانے کے جتنے عامال ہیں ان کی اوپر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں اور وہ اردو زبان میں ترجمے کے ساتھ بڑی عام فہم ہمیں مارکیٹ سے مل جاتی ہے اور بڑی چیزوں کے اندر انہوں نے تطبیق بھی کی ہے اور اس کو کتاب الاشربہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کے حوالے سے چیزوں کو ذکر کیا ہے اور اردو کا کوئی سیرت نگار بھی شاید ایسا نہیں جس نے اس موضوع پر کلم نہ اٹھایا آقا کریم علیہ السلام نے پینے میں آپ نے متدل چیزوں کے پینے کو اختیار فرمایا اور روایات میں یہ بات بھی ہے کہ آپ نے تھنڈا پانی بھی نوش فرمایا اور روایات میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ آپ نے گرم پانی بھی استعمال فرمایا اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے تھنڈے پانی کو زیادہ پسند فرمایا اور امت کے جواز کے لیے گرم پانی کی طرف بھی آپ نے توجہ دلائی بے این ہی اسی طرح ایک اور مسئلہ اس کے بعد تشریح آقا کریم علیہ السلام نے ہمیشہ بیٹھ کر پانی پیا لیکن ہمیں چند حدیث مبارکہ ایسی بھی ملتی ہیں جن میں آپ نے کھڑے ہو کر بھی پانی پیا اس کے اوپر بھی علماء نے بزرگوں نے تفصیل کے ساتھ بیعث کی کہ ان کے اندر حکمت کیا تھی تو مہدیسین نے یہ لکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کا پینہ کھڑے ہو کر بھی تھا آپ کا پینہ بیٹھ کر بھی تھا مثلا امہ آئیشہ سے روایت ہے جامع ترمزی کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کو میٹھا اور ٹھنڈا مشروب بڑا پسند تھا آپ میٹھی چیز پسند فرمایا کرتے تھے اور ٹھنڈا جو پانی ہے اس کو بھی آپ پسند فرماتے یہاں مشروب سے معنی پینہ ہے اور پینے میں عمومی طور پر سادہ پانی پیا جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے تازہ چلتے ہوئے نہر کے پانی کو یا کسی چشمے کے پانی کے بجائے آپ نے رات کے رکھے ہوئے کسی گھڑے یا کسی برطن کے تھوڑے سے ٹھنڈے پانی کو اور زیادہ پسند فرمائے اور کھڑے ہو کر بھی پانی پیا بیٹھ کر بھی پیا دونوں حدیثیں ذرا سنیں اور دونوں میں تطبیق ہمارے بزرگوں نے کیا کی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی بندہ کھڑے ہو کر پانی پیئے اور حضرت کتادہ کہتے ہیں ہم نے کہا اور کھڑے ہو کر پھر کھانا کیسے ہے تو حضرت انس نے کہا کہ پینا کھڑے ہو کر یہ تو ممنوع ہے لیکن کھانا کھڑے ہو کر یہ اس سے بھی زیادہ ممنوع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کھانے کو پسند نہیں فرمایا اب اس کے ساتھ ایک اور حدیث مبارکہ اس سے پتا چلا حضور نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے زور کی نماز پڑی اور پھر جامع مسجد کے سین میں لوگوں کی ضرورتوں کے لیے بیٹھ گئے ان کے مسائل سننے کے لیے اس عرصہ میں اثر کی نماز کا وقت آ گیا اور ان کے پاس پانی لایا گیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے پانی پیا اپنا چہرہ اور ہاتھ دوئے اور ان کے سر اور پاؤں دھونے کا تذکرہ کیا پھر انہوں نے کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی پیا اس کے بعد آپ نے فرمایا اِنَّا نَاسًا يَكْرَهُنَ شُرْبَ قِيَامًا وَإِنَّا النَّبِيَّ سَنَاءَ مِسْلَمَا سَنَات آپ نے فرمایا جنب حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو برا سمجھتے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے حضرت علی المرتضی حالانکہ آپ نے یوں ہی کیا تھا جس طرح میں نے کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ عنہ نے وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پیا تھا حضرت علی فرماتے ہیں میں بھی اسی وجہ سے کھڑے ہو کر پی رہا ہوں اور اس کے ساتھ ایک اور روایت صحیح بخاری کی حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ آپ اس کے عربی لفظ سے مفہوم سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ عنہ نے زمزم کھڑے ہو کر پیا آب زمزم زمزم کا جو پانی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پیا اب یہ کھڑے ہو کر پینا زمزم اور حضرت علی المرتضی کا وضو کے بعد کھڑے ہو کر پانی پی کر یہ فرمانا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا ناپسندیدہ ہے میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ نے بھی کھڑے ہو کر یوں وضو کا بچا ہوا پانی پیا اب ایک حدیث مبارکہ اور بھی یہ کہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو کھڑے ہو کر پانی پی لے اس کو چاہیے کہ وہ کہہ کر دے تو یہ دو چار حدیث مبارکہ ہمیں مختلف مفہوم دیتی ہیں اس کا مقصود کیا ہے اس کا مدہ آ کیا ہے حضرت شاہ عبدالحق مہدس دیلوی رحمت اللہ تعالی نے یہ بات لکھی کہ آقا کریم علیہ السلام کا کھڑے ہو کر پانی پینا صرف امت کو جائز کے طور پر ثابت کرنا تھا کہ اگر کھڑے ہو کر پانی پینا تو کھڑے ہو کر پانی پینے میں بھی کوئی حرج نہیں جہاں آپ نے فرمایا کہ کہہ کر دو تو اگر تمہیں کھڑے ہو کر پانی پینے کے بعد یاد آ جائے تو اس سے مراد کیا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے کو ناپسان فرمایا اور اس کے اوپر تاقید کرنے کے لئے یہ فرما دیا کہ اگر تم کھڑے ہو کر پانی پیو اور تمہیں یاد آ جائے تو کہہ کر دو یعنی پساند بیٹھ کر پانی پینے کو فرمایا لیکن اگر کھڑے ہو کر بلگوری میں پینا پڑ جائے تو پی لو لیکن زیادہ پساند آپ نے بیٹھ کر پینے کو ہی پساند فرمایا آپ اگر پرسنٹیج نکالیں تو 99% آقا کریم علیہ السلام نے بیٹھ کر پانی پینے کو پساند فرمایا اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا کوئی بات نہیں اگر کو وضو کا بچا ہوا پانی ایک گھونٹ کی شکل میں اگر وہ پی لے تو ہم اس کو حرام نہیں کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر پانی پینا امت کے لئے یہ صرف جائز ثابت کرنے کے لئے ہے کہ تمہارا کھڑے ہو کر پانی پینا حرام نہیں ہے یہ حلال ہی ہے لیکن ناپسندیدہ ہے ہاں مجبوری ہو تو کر لو ورنہ اپنی زندگی میں تمہیں عمومی طور پر بیٹھ کر پانی پینا چاہیے ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کا تعلق پینے کے ساتھ یہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے احیاء العلوم کے اردو ترجمے والی جو جلد نمر دو میں اس کے صفحہ نمر سترہ کے اوپر آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے گھونٹ لے کر پانی نہ پیو عموماً ہمارے ہاں مشہور ہے کہ کتنے سانسوں میں پانی پینا سونا تھے تین سانسوں میں لیکن ہاتھ سانس کے اندر گھونٹ کتنے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے گھونٹوں کے ساتھ پانی نہ پیو اس سے تمہارے جلد کے اندر بیماری میتا ہوتی ہے پانی کو چوس کر دیو جیسے کسی چیز کو تم چوس کر استعمال جائے اب ایک اگر چوس کے پانی پیتا ہے تو وہ کتنے سارے بھونٹ لے گا بہت مختصر اور ہر اپنے چوسنے کو وہ اپنے اندر کے اپنے لے گا تو اس کو لا محالا پانی کا ایک گلاس لیتے ہوئے جو ہمارے معاشرے میں رائے گئے اس کے اوپر کافی دیر بھی لگے گی اور اس کو ایک سانس لینے میں سانس بھی چند جائے گا مثلا ایک گلاس ایوریج پانی ہے ہم اس کو اگر پی لیتے ہیں تین سانسوں میں بڑے بڑے گھونٹوں میں ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوگی اور ممکن ہے کہ ایسا بھی ہو کہ ہم گھونٹ بھرے اور صرف مو سے گلاس ہی دور کریں اور پھر اسی سانس میں پورا گلاس پی جائیں کیا یہ ممکن ہے یا نہیں یہ ممکن ہے اور ایسے ہو جاتا ہے انسان کو زیادہ پیاس لگی ہو لیکن آپ کی سنت مبارکہ کیا ہے کہ پانی کو چوس کر پیو جب تمہیں زیادہ سانس چڑ جائے پانی چوستے چوستے کیونکہ تمہیں چوسنا ہے اندر کرنا ہے اسی کیفیر پہ پھر چوسنا ہے چھوٹے چھوٹے مختصر سے گھونٹوں کی شکل میں تو تمہیں ایک سانس میں جب ساتھ آٹھ نو دفعہ یہ کرنا پڑا تو پھر تمہیں سانس لینا ضروری ہو جائے گا پھر انسان کو عموماً سانس بھی چڑ جاتا ہے جب انسان اس شکل میں پانی پیتا ہے تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پانی کو بڑے بڑے گھونٹوں میں لگا تار مت پیو اس سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے بلکہ پانی کو کیسے پیو چوس کر پیو تاکہ تمہارا جو جگر ہے اس کی اوپر اثر انداز نہ ہو کھڑے ہو کر آبے زمزم آپ نے کیوں پیا اس کی مختصر ہوتی آتے ہیں ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا کہ یہ زمزم کا عدب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھڑے ہو کر پیا کیونکہ ایک متبرک پانی ہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس کو پیا اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک بات جو ہے وہ بھی ہمیں لکھی پڑی ہوئی ملتی ہے کہ جب ہم پانی پیتے ہیں بیٹھ کر تو اس میں فلٹریشن کے نظام میں پانی جا کے باقیدہ فلٹرڈ ہو کے انسان کی مومنٹ کے بعد انسانی بڑی کا حصہ بنتا ہے لیکن جب آپ کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں تو انسان کی فلٹریشن کا نظام موتل ہوتا ہے تو اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کیسے پی ہو لیکن زمزم کو کھڑے ہو کر کیوں پیا کہ زمزم ہر بیماری کی شفاہ ہے اس کے اندر فلٹریشن کی اس کو ضرورت نہیں لہذا حقیق کریم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر یہ اس کو تناول فرمایا اور پیا ہے تو یہ دو باتیں ہمارے سامنے آئیں آب زمزم کو کھڑے ہو کر کیوں پیا اس کے عدب کی وجہ سے اس کے عدب کی وجہ سے اور دوسری یہ بزرگوں نے ساری باتیں لکھی میرے سامنے کتاب ہے شیخ عبداللہ مہدس تیلوی رحمت اللہ تعالیٰ لکھی مدار جنبوہ باقی اردو کی کوئی سیرت کی آپ کتاب پڑھ لیں میں نے چار کتابوں کے حوالے آپ نے پچھلے لیکچر میں ویڈ پیج اور جلد دیئے تھے پرنٹڈ آپ کے پاس موجود تھے کہ فلان بزرگ نے فلان کتاب کے فلان صفحے پر امت کے لئے کھانے پینے کے آقامات میں یہ بات لکھی ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے شمامہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے دو یا تین سانسوں میں پانی پیتے تھے دو یا تین سانسوں میں پتا چلا انہوں نے کس کو دیکھا تھا حضرت انس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو کبھی دو سانسوں میں بھی پی لیا کبھی تین سانسوں میں بھی پی لیا بڑے بڑے گھونٹوں کے ساتھ نہ پیا چھوٹے چھوٹے گھونٹوں پی ساتھ پیا اور آپ نے تھنڈا بھی پسند فرمایا اور آپ نے مشروب جو میٹھا ہے اس کو بھی پسند فرمایا یہ میٹھا کیا تھا آج کے دور میں اور اس دور کے میٹھا ہونے میں ایک فرق ہے آج کا ہمارا میٹھا ان چیزوں سے میٹھا ہوتا ہے جو عمونی طور پر کیمیکل سے تیار ہوتی ہیں اگر وہ کیمیکل سے تیار نہ بھی ہوں اورگینک ہو نیچرل ہوں تو پھر بھی کیمیکل کا شائبہ اس کے اندر ضرور ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چیزوں کو میٹھا کرنا کیا تھا یہاں میرے سامنے دو الفاظ ہیں ایک نقی اور ایک نبیز نبیز عمومی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ عربوں میں رائج تھی اور وہ کیا تھا کہ انگور کو جوش دے کر کسی خاص مقدار اور آنچ پہ پکا کر گڑا کر کے اس کو پینا یہ نبیز ہے اور نبیز کی ممانعت فرمائی کہ اس کو خاص مقدار پہ پکا کے جب وہ نشہ دلانے والی بن جائے تو یہ پینا تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہے نقی کیا ہے آپ کسی بھی جیسے آپ کا میوہ ہے یا آپ کی دوسری میٹھی چیزیں ہیں جیسے خجور ہے یہ بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے آقا کریم علیہ السلام کا معمول مبارک یہ بھی تھا کہ آپ شرینی یعنی کوئی میٹھی چیز جن میں دو چیزوں کا تذکرہ ہے خجور بھی اور میوہ اور منقع بھی جو دو کیفیات میں ایک دانوں والا ہوتا ہے اور ایک دانوں کے بغیر جو ہے میوہ وہ ہے آقا کریم علیہ السلام اس کو تر کر کے اور تھوڑا سا کوٹ کے شربت کے اندر صرف بھگو کے اور صبح اس کو مکس کر کے آپ اس کو میٹھی چیز کے طور پر تناول فرما لیا کرتے یعنی یہ پینا آپ کا ٹھنڈا ہونا بھی ہوتا تھا اور آپ کا میٹھا کر کے بھی اس کو پینا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پینا ہاں پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اس کو تم گرم کر لو اور ایک خاص مقدار پہ نشے کی حالت میں اس کو لے جاؤ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو حرام فرمایا یہ تمہارے لئے پینا ٹھیک نہیں ہے لیکن میٹھا کرنا آپ نے دیکھا حکیم آج بھی عمومی طور پر جگر کی گرمی اور ان چیزوں کے لئے کیا سجیسٹ کرتا ہے رات کو چیزیں پھگو کے رکھ دو اس میں عمومی طور پر وہ کیا آپ بگونے کے لئے کہتے ہیں یہ صبح جو آپ املی علو بخارہ اور بادام یہ چیزیں کر کے ان کو صبح اگر آپ ہاتھ سے ہی گرینڈ اور شیک کر لیتے ہیں تو پی لیتے ہیں گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹھا کر کے پینا ان طریقوں کے اوپر تھا اور پھر آج ایک سوال اٹھتا ہے کہ آج کے مشروبات جو اورگینک نہیں ہیں جو کیمیکل سے تیار شدہ ہیں اور وہ انسان اپنی روٹین لائف میں نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں آپ اس کو کیا فتوہ دیں گے حلال ہے یا حرام ہے اس کے حرام ہونے کا فتوہ تو نہیں دیا جا سکتا لیکن انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو شعور دیا ہے اور جو چیز اس کے لیے بہتر ہے اس کی باڈی کے لیے اس کی صحت کے لیے وہ اس کو استعمال کرنی چاہیے اور جو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے وہ اس کو استعمال نہیں کرنی چاہیے آنو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے چاہے تو خیر بعد کی پیداوار ہوئی اور چیزیں آئیں لیکن آقا کریم علیہ السلام نے کبھی کھانے کے بعد آپ نے پانی نوش نہیں فرمایا لیکوڈ کوئی بھی چیز آپ نے کھانے کے اوپر استعمال نہیں فرمائی حدیث کی الفاظ ہیں کیوں یہ مفسد حضم ہے یہ آپ کے نظام انہزام کے لیے یہ اس کو اس کے اندر فساد بپا کر دیتی ہے تمہارے میدے کو بیماری کی طرف لے جاتی ہے لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد کبھی ان چیزوں کو استعمال نہیں فرمایا یہاں ہمیں رہنمائی ملتی ہے ہمارے ہاں کولڈ ڈرنک پینے کا رواج عمومی طور پر کب ہے کھانے کے بعد ہے اور ہمارے عموماً چائے پینے کا ہمارے اس خطے میں رواج عمومی طور پر کس ٹائم ہے ناشتے کے بعد ہے یا کھانے کے بعد ہے ہم اگر کسی فنکشن میں بھی جاتے ہیں تو گرین ٹی کی شکل میں یا آپ کے کولڈ ڈرنک کی شکل میں ہمیں چیزیں کھانے کے بعد ملتی ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پینہ کھانے کے بعد یا کوئی بھی لیکوڈ چیز کھانے کے بعد مرکوان صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمایا تو یہ ہمارے تعلومائی کے لیے باتے ہیں کہ ہمیں چیزوں کو مینیز کرنا چاہیے اور انسان جب کوئی لیکوڈ چیز جو ہے وہ استعمال کرتا ہے کھانے کے بعد تو میدے کو اور زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی انسان کے لیے ٹھیک نہیں تو کچھ یہ آقامات تھے اور کچھ آداب ہیں دیکھیں آقا کریم علیہ السلام کی سنت دیکھیں آپ کی سنت مبارکہ کیسی ہے آپ نے کسی چیز کو مو لگا کر پینے سے منع فرمائے مثلا ہمارے ہاں ہمارے فریج میں گھروں میں عموماً بوتلز رکھی ہوتی ہیں اور ایک عموماً روایسہ بن گیا بچہ آیا اس نے فریج کھولا اور بوتل اپنے مو سے لگا لی حدیث مبارکہ سنیں آقا کریم علیہ السلام نے مشک کو اس وقت اس زمانے میں تو مشک ہوا کرتی تھی جیسے وہ چمڑے کی بنی ہے اور آپ کی کمر کے پیچھے لٹکی ہے لوگ پانی لے آ جاتے ہیں گھروں میں بھی انہی چیزوں میں پانی سٹور کرتے ہیں شاید اسی کو چھاگل بھی کہا جاتا تھا یا کچھ بھی نام اپنے پندے ہاتھ کے رواج پہ ہم اس کو دے سکتے ہیں تو نئی پاس علم نے فرمایا اس کو مو لگا کر نہ پیو یہاں سے دو باتیں اور ہمیں پتا چلتی ہیں کہ برطن کو مو لگا کر پانی پینا یہ انسانی وقار کے بھی خلاف ہے وہ سنت کے مطابق بھی نہیں پی سکتا پھر یہاں ایک اور بات بھی پتا چلتی ہے آج کے جدید دور میں عموماً لوگ ایک دوسرے کا جھوٹھا پینا پسند نہیں کرتے تو کیا ہم ان کو کہیں گے کہ جھوٹھا ہی پیو ہمیں اس سے پتا چلتا ہے کہ برطن کو مو لگا کر اگر حضور نے پینے سے منع فرمایا تو اس میں ایک سمجھنے والی بات یہ بھی تھی کہ تم اگر اس کو جھوٹھا کر دوگے تو پھر شاید دوسرا پسندیدگی کے طریقے سے اس کو نہ پیئے اس لئے حضور یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر کوئی جھوٹھا تمہارا نہیں پینا چاہتا تو تم یہ کہہ کر کہ مومن کے جھوٹھے میں شفا ہے اس کو کبھی فورس نہیں کر سکتے اور پھر اسی حدیث کا ایک اور ٹکڑا ہے این یمنا اجارہو این یغرزہ خشبہو فی دارہی ایک تو حضور نے برطن کو مو لگا کر پینے سے منع فرمایا اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پروسی کو اپنی دیوار میں کوئی کھونٹی وغیرہ گارنے سے جو منع کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمائے یعنی تمہارا ہمسایہ ہے اور آئی تو اپنی اپنی دیواریں آگئیں لوگ پلازے کھڑے کرتے ہیں لیکن اگر یہ کہا کہ اگر تمہارا بھائی مسلمان کا خرچہ تمہاری دیوار کو استعمال کرنے سے بچ سکتا ہے تم کو اگری میٹ اگر کر لیتے ہو تو اپنے بھائی کو اپنے گھر کی دیوار استعمال کرنے سے منع نہ کرو لیکن یہ تیہ ہو جائے تاکہ کل کوئی مسائل پیدا نہ ہو مسئلہ کیا ہو سکتا ہے اس نے تو اجازت دی دی اس کو لیکن کل اس نے یہ مکان بیچ دیا اب نیا بندہ آیا اس کے جو معاملات تھے مکان کے ساتھ وہ اور ترہ کے تھے تو اب ان دونوں کے درمیان جگڑا ہونے کا خدشہ ہے اس لئے حضور نے فرمایا لکھت پڑت کر لو اس معاملے کو بہتر منیج کر لو لیکن اپنے مسلمان بھائی کو اگر فیسیلیٹ کر سکتے ہو تو وہ بہتر طریقے سے کرو پھر ایک اور بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے برطن میں پینے سے منع فرمایا مجھے یاد ہے بچپن میں ہمیں عموماً کار والے بڑے بزرگ یہ کہتے تھے کہ ٹوٹی ہوئی پیالی میں چاہے نہیں پینی چاہیے ٹوٹی ہوئی چیز میں پانی نہیں پینا چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سنیں ہر وہ برطن جس کا مو ٹوٹا ہوا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر پینے سے منع فرمایا کیوں پینے سے منع فرمایا آپ کا مو زخمی ہونے کا خدشہ ہے آپ کے ہاتھ میں وہ گرم تھنڈا ہو تو ٹوٹ سکتا ہے آپ کے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں آپ کو تکلیف دے سکتا ہے لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کے اندر جس کا مو ٹوٹا ہوا ہو تھوڑا سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پینے سے منع فرمایا پھر ہمارے ہاں ایک اور بات مشہور ہے کہ کھانا کہاں سے شروع کرنا چاہیے اگر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں تو دائیں طرف سے لیکن اس کے اندر ایک سمجھنے والی بات ہے وہ کھانا جو اجتماعی طور پر ایک بڑے برطن کے اندر ہو اور لوگ اس کو کھانے لگیں تو پھر سنت یہ ہے اس کو دائیں طرف سے شروع کریں اگر ایک حال میں بہت ساری جگہ پہ لوگ بیٹھے ہیں پھر یہ سنت نہیں ہے کہ آپ دائیں طرف سے شروع کریں ہر ایک ہی اپنی اپنی چیز ہے آپ جیسے مرضی ہے اس کو سرف کر لیں آپ اگر وہاں سے کھانا آ رہا ہے دور سے اور آپ دائیں طرف کے چکر میں پڑیں گے تو آپ کی وجہ سے کتنے سارے لوگ ڈسٹرب ہوں گے آتے جاتے ان کو سرف کرتے ہوئے لہٰذا ایک برطن میں جب کھانے والے مشترکہ ہوں تو پھر سنت کے آئے کہ کہاں سے آغاز کرو دائیں طرف سے کرو لیکن ہر ایک کا کھانا اگر الگ ہے تو جس طریقے سے چاہیں اس کو آپ منیج کر سکتے ہیں یہاں بھی وہ حدیثیں عبارکہ موجود ہیں حضرت انیس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے ہوا انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گارتشیف لائے میں نے بکری کا دودھ نکالا اور اس میں کوئے کا تازہ پانی ڈالا اس کو مہدسین نے ہمارے علاقے کے لوگوں نے اس کو لسی کا جو ہے لسی کی تعبیر دی اور کچھی لسی کی تعبیر دی کہ چونکہ دودھ جو گرم نکلتا ہے جانوار کے تھنوں سے وہ گرم ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو پیا جس سے یہ پتہ چلتا ہے آپ نے اس کو تھنڈا کر کے بھی پیا ایک مفہوم یہ نکلتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس کو کچھی لسی کی قیفیت میں استعمال فرمایا جو برسغیر پاک و ان کی سیرت کی کتابیں ہیں جہاں اس زبان میں لسی کو لسی ہی کہتے ہیں وہاں پر انہوں نے اس سے مراد لسی لی ہے ہمارے ہاں پر لسی دو قسم کی ہے ایک چاٹی والی لسی ہے اور ایک ہمارے ہاں دوسری لسی ہے جو دودھ کے اندر پانی ہے اس کو کیا کہتے ہیں کچھی لسی کا صور ہے اس سے دونوں مفہوم مراد لیے جا سکتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کس طرف بائیں طرف اور دائیں طرف ایک عرابی اور پینڈ دہات کا آیا ہوا عرابی مسلمان بیٹھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیا تو آپ نے بجائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بائیں طرف دینے کے آپ نے دائیں طرف بارے عرابی کو پیش کیا جس سے ہمارے بزرگوں نے یہ نتیجہ آخذ کیا آپ نے فرمایا دانہ جو دائیں طرف ہے اس کا حق پہلے ہے حضور نے تناول فرمایا اس پیالے سے پیا آپ نے اس کے بعد آپ نے دائیں طرف اس کو پھیلا دیا پھر بزرگوں نے یہ لکھا کہ اگر کوئی الگ الگ چیز کھانا چاہتا ہے ہر محفل کی ہر چیز الگ گئے ہر بندے کے لیے تو اس کو جیسے بھی چاہیں آپ سرو کر لیں اس کے سرو کرنے میں کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی انتہائی وہ باریکی والی بات جو ہمیں بچوں کو سمجھانی چاہیے چار پانچ باتیں یہ چونکہ امام بخاری نے کتاب الاشربہ میں ذکر کی ہے میں اس لیے یہاں بھی عرض کر رہا ہوں یہ حدیث پہلے بھی شاید ایک آت جگہ پہ بیان ہوئی ہو حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانا جنوح اللیلے او ام سیتم فکفو سے بھی آنا کم جب رات کی ابتدا ہونے لگے مغرب کے یعنی غروبِ آفتاب کے بعد تو فکفو سے بھی آنا کم اپنے بچوں کو گھر کے اندر روک لیا کرو ان کو گھروں کے باہر نہ بھیجا کرو فَإِنَّ الشَّيَاتِينَ تَنْ تَشِرُحِينَ اِذِن کیونکہ اس وقت شیطان گلی محلے میں باہر پھیل جاتے ہیں تو اپنے بیٹے کو بچوں کو کہاں روک لو گھروں کے اندر روک لو یہ پہلا عدب ہے انسانی زندگی کا فَإِذَا زَهَبَ سَاعَتٌ مِّنَ اللَّيْلِ اور جب رات کی کچھ گھڑی گزر جائے یعنی وہ جو زوال کا وقت تھا وہ جب گزر جائے تو فَخَلُّوهُم پھر اگر انہیں باہر تمہیں بھیجنا پڑے تو پھر تم انہیں باہر بھیج سکتے ہو فَأَغْلِكُ الْأَبْوَابَ اور جب سورج حروب ہونے لگے تو فَأَغْلِكُ الْأَبْوَابَ اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر دیا کرو وَذْكُ رُسْمَ اللَّهُ اور جب گھر کے دروازے مغرب کے بند کرو اس پہ اللہ کا نام لے لیا کرو فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَكَ جو دروازہ اللہ کا نام لے کر بند ہو جائے پھر شیطان اس دروازے سے اندر داخل نہیں ہو سکتے یہ وہ لاکھ ہیں جو اللہ نے روحانی لاکھ ہمیں عطا فرمائے کہ جن کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے اور پھر نبی پاہ صلی اللہ نے فرمایا وَأَوْكُوا كِرَبَكُمْ وَذْكُرُسْمَ اللَّهُ اور اپنے مشکیزوں کا مو اللہ کا نام لے کر بند کر دیا کرو یعنی جب تم رات کو سونے لگو تو اپنے پانی کی جو چیزیں ہیں جیسے آج کے دور میں ہمارے پاس کول آر آ گیا وہ ویسے ہی کورڈ ہے لیکن پرانے زمانے میں ایسا نہیں تھا کھلے مو والے جو ہے وہ برتن ہوتے تھے ڈول ہوتے تھے گھڑے ہوتے تھے لوگ پانی ان کے اندر سٹور کرتے تھے تو اس کے اندر کوئی چیز گر جائے مزر انسان کے لئے نقصان دے ہو نبی پاہ صلی اللہ نے فرمایا پانی والے برتنوں کو کیا کر لیا کرو ڈھانک لیا کرو تاکہ آج بھی ہے گلاس پڑا ہو گلاس ننگا نہیں ہونا چاہیے وہ خالی بھی ہو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز ہو کوئی بھی چیز رات کو گر سکتی ہے نبی پاہ صلی اللہ نے فرمایا کہ اپنے برتنوں کو ڈھک دو خواہ کسی چیز کو چڑائی کے ساتھ ہی ڈھک لو اور وزکر اسم اللہ اپنے ہر کام پہ اللہ کا نام پڑا کرو وَأَتْفِعُ مَسَابِحَكُمْ حدیث کا یہ ٹکڑا سردیوں میں آج کل کے موسم میں بہت غور طلب ہے نبی پاہ صلی اللہ نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے اپنے چراغ بجا دیا کرو اس کے اندر دو تین کیفیتیں ہیں پہلے چراغ جلتا تھا تیل پہ اس کے اندر ایک ڈیوٹسی ہوتی تھی اگر یہ جلتا ہوا ہوتا تو ممکن ہے ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ چوہ رات کو جب اس چراغ کو کھینچ کے لے جاتا ہے تو پھر اس وقت آگ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے کیونکہ پہلے تیل کس طرح نکلتا تھا تیار ہوتا تھا چربی کا اور چربی کس کی ہوتی تھی جانوروں کی اور چوہوں کا ان چیزوں کے قریب آنا یہ نیچرل تھا وہ ایسا تیل نہیں تھا جیسے آج تیل ہے پٹرول ہے یا مٹی کا تیل ہے یا یہ چیزیں ہیں وہاں چربی سے چراغ جلائے جاتے تھے اور چربی سے یہ چیزیں جو ہیں وہ مینج کی جاتی تھیں حدیث کے الفاظ ہیں ان کو رات کو بجا کے سویا کرو کبھی کبھی چوہ ان کو کھینچ کے لے جاتا ہے اور تمہارے گھر میں تمہیں نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے لیکن آج کے دور میں دو تین باتیں بڑی غور طلب ہیں ہمارے ہاں عموماً گیس لوگ استعمال کرتے ہیں اور آپ سردیوں میں اخبارات میں عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ رات کو پورا خاندان جو ہے وہ بند کمرے میں جل جاتا ہے دو تین وجوہات میں کہ گیس کہیں لیک ہوتی رہی صبح جب اس نے آن کیا اور آگ جلائی تو پورے کمرے میں جو آگ لگ گئی لوگ مار گئے دوسری صورت یہ گیس زہریلی ہے رات کو اگر چلی گئی کچھ دیر کے لیے تو آپ کا چولہ برنر پہ نہیں تھا اور وہ زہریلی جو گیس ہے وہ کمرے کے اندر اکٹھی ہوتی رہی تو انسان اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان چیزوں میں چلا گیا اور شارٹ سرکٹ ہو گیا بجلی کی شکل میں رات کو پوری کی پوری عمارتیں جل گئیں ہم الڈی اے کی عمارت کی بات نہیں کرتے جو ہر سال جل جاتی ہے لیکن گھروں کی روٹین میں یہ بات ہے کہ آپ اگر بجلی کو مینج کر لیا کریں بریکر آف کر لیا کریں تو ایک چھوٹا سا جملہ آپ بہت ساری جانیں بچا سکتا ہے وہ چھوٹا سا جملہ کیا ہے وَأَطْفِعُ مَسَابِ حَكُمْ اور آپ نے جو چراغ ہیں ان کو کیا کر لیا کرو بچا لیا کرو دیکھیں یہ باتیں آپ مجھے دیانتداری سے بتائیں میرا ایجوکیشن سے اپنا شعلو اس شعبے سے میں وابستہ ہوں یہ باتیں کس لیول پہ ہمارے بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں کہیں نساب تعلیم لیکن ہم اپنے بچوں کے لیے ہزاروں روپیہ پے کرتے ہیں آپ کریں ان کو پروفیشنل ایجوکیشن دیں لیکن یہ کام پھر اس کو کرنے کا کوئی صلیقہ ہم ڈونڈ لیں اس کے کرنے کا ایک صلیقہ جمعہ کا خطبہ ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ نے اس کو فرض فرمایا سنو دو رکتیں ماف کر دیں زور کی چار رکتیں دو جمعہ پہ کتنی بنا دیں دو رکتوں میں تمہیں ماف ہے میری بارگاہ کے چار سجدے لیکن اتنی دیر میں تم امام کا خطبہ سن لو تاکہ تمہاری اخلاقیات ایتھیکس مینرز اور بچوں کی تربیت کے آقامات جو ہیں وہ جمعہ پہ پورے ہوتے رہیں لیکن یہاں ایک اور بات بڑی سمجھنے والی ہے ذہن میں بٹھانے والی ہے کہ جو جمعہ کا خطبہ ہے یہ تعلیم بالغان کا سیشن ہے یہاں بچہ جو ہے وہ کیسے آئے بچے کا آن اخلاقی تو ہو سکتا ہے قانونی طور پر جمعہ کی نماز بے اسلام نے بچوں کو نہیں بلایا میری بات فالو کر رہے ہیں کیونکہ یہ جمعہ جو ہے یہ بڑے لوگوں کا تعلیمی سیشن ہے اور بڑے لوگوں کا پھر فرض کیا بنتا ہے کہ سینہ بسینہ چیزیں آگے چلتی ہیں آپ ایک بندے سے سنیں گے جمعہ کے خطبے میں وہ آگے بتائے گا وہ گھر میں بتائے گا تربیت کا ایک سلسلہ آگے چل پڑے گا لہٰذا یہ جمعہ میں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے سکول بندنا کیے جائیں لیکن یہ دیکھا جائے کہ بچوں کی اخلاقیات کو ہم نے کس طریقے سے منیج کرنا ہے پینے میں مہد سین نے شراب کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی کیونکہ شراب بھی کیا ہے پینہ اور شراب کا معنی کیا ہے جو بہت زیادہ پی جائے عربوں میں اس کا روای تھا نبی پاکسی صلی اللہ نے دس چیزوں کے حوالے سے شرابی بندے پر لانت فرمائی اور وہ کیا ہے کہ بے اینہا یہ لانت خود شراب کے اوپر بھی ہے جو خود اٹسیلف شراب ہے اس کی اوپر بھی لانت ہے اور وہ ماتصر یا اس کے نچڑوانے والے پر کیونکہ پہلے شراب جو ہے وہ کشید کی جاتی تھی نکالی جاتی تھی مختلف قسم کے جیسر تو مختلف قسم کے پھلوں سے جیسے انگور کی شراب تھی جو کی تھی مختلف قسم کی تھی آپ نے فرمایا جو نچڑنے والا ہے اس پر لانت ہے جو نچڑوانے والا ہے اس پر بھی لانت ہے جو بیچنے والا ہے اس پر بھی لانت ہے جو خریدنے والا ہے اس پر بھی لانت ہے جو اٹھا کر لے جا رہا ہے اس پر بھی لانت ہے جس کی طرف اٹھا کر لے جائی جا رہی ہے شراب اس کی اوپر بھی لانت ہے جو اس کی قیمت اور پرافٹ کھا رہا ہے اس کی اوپر بھی لانت ہے اس کے پینے والے پر بھی لانت ہے اور اس کے پلانے والے کی اوپر بھی لانت یہ دس طریقوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جو ابو لانت فرمائی اور آپ نے فرمایا جو بندہ شراب پیتا ہے من شاربہ مسکرہ بخصت صلاتہو اربعین سباہا جو بندہ شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جب شراب پیے گا اس کا ذین موف ہو جائے گا یہ انسانی عزت کا خیال نہیں کرے گا یہ اس کسی بندے کی جان مال عزت کو وائلیٹ کرے گا اس لئے اللہ کو یہ پسند نہیں کہ میرے بندے کی عزت کو وائلیٹ کر کے آئے پھر میں اس کی نماز کو قبول کرلوں یہ اللہ پسند نہیں فرما رہا آئی تو میرے بھائیو یہ چیزیں معاشرے میں عام ہو گئیں اور نئی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا علامات قیامت میں آخری حدیثیں مبارکہ صحیح بخاری کی 5577 5577 حضرت انس سے روایت ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی جو تم سے اب تک میرے علاوہ کسی نے نہیں سنی حضرت انس کہتے ہیں پوچھا گیا حضور کیا حدیث ہے جو حضور نے فرمای آپ نے فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا من اشرات ساعت ان یظہر الجہلو حضور نے فرمایا تھا قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ جہالت غالب آ جائے گی کوئیلوں کی ڈاکٹر کی معاشرے کے کسی بھی فرد کی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عموماً ہو کیا جائے گا جہالت غالب آ جائے گی یہ جہالت دیکھیں بڑے سوشل میڈیا پہ دوسرا تیسرا دن ایک ٹرینڈ چالدہ آئے وہ پوزیٹیو بھی ہے وہ نیگیٹیو بھی ہے لیکن آپ نے ایک بات کو آپ کو اس کو مشاہدہ کرنا چاہیے آپ کو ذہن میں بٹھانا چاہیے ہمارا نظام تعلیم ہمیں شعور نہیں دے پا رہا اور شعور کبھی روایتی فارمل ایڈوکیشن سے جو ہے وہ کنڈیشنلائز نہیں ہوتا شعور اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے بزرگوں سے آتا ہے بڑوں کے پاس بیٹھنے سے آتا ہے کبھی پڑھنے سے نہیں آتا کبھی ڈگریوں سے نہیں آتا آج معاشرہ یہ بول بول کے ہمیں بتا رہا ہے وہاں پر تو کسی دل جلے نے یہ بھی لکھا تھا تم وکیلوں ڈاکٹروں کی بات کرتے ہو یہاں تو ایک آکس فور کا پڑا ہوا اپنے بل جلا کر بہت بڑی مسند کے اوپر بیٹھا ہے تو کہنے والے اپنے دل کی ساری باتیں کہتے ہیں میں خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ حضور نے کیا فرمایا معاشرے میں کیا عام ہو جائے گی جہالت عام ہو جائے گی اب دیکھیں جتنی تعلیم آج عام ہے کیا آئی سے پہلے اتنی تعلیم عام تھی لیکن ہم سوچیں بینگا مسلم ایک ہیومن بینگ ہونے کے ناتے ہم دیکھیں آج معاشرہ کس طرف جا رہا ہے پروفیشنلزم کے راستے پر چل کر ہم نے سب کچھ برباد کر دیا وَيَقِلَّ الْعِلْمُ حضور نے فرمایا علامات قیامت یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا وَيَظْهَرِ الزِّنَا اور زناکاری بڑھ جائے گی وَتُشْرَبُ الْخَمْرِ شرابیں پی جانے لگیں گی وَيَقِلُ الْرِجَالِ مَرْد قیامت کے قریب کم ہو جائیں گے وَيُقْسَرَ النِّسَاء اور عورتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گی حتی يَقُونَ لِخَمْسِينَ نَمْرَاتًا قَيَّمُ هُنَّ رَجُلُنْ وَاحِر یہاں تاکہ پچاس پچاس عورتوں کی نگرانی کرنے والا صرف ایک مرد باقی رہ جائے گی یہ نبی پاس صلی اللہ علامات قیامت بیان فرمائیں یہ کچھ خلاصہ تھا قبل صدی ترام جو آپ کے سامنے میں نے چیزیں رکھ دیں اللہ تعالیٰ سے دعائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آقامات کو ہمیں فالو کرنے کی توفیق اطاف فرمائے حضور نے یہ بھی فرمایا میری عمت پر ایک وقت آئے گا جو شراب پیے گی لیکن شراب کے نام بدل بدل کر شراب پیے گی اور اس کو جواز جواز کا فتوہ دے کر کہے گی آج عموماً دیکھا گیا شراب پی کر بات کرنے والا بندہ یہ کہتا ہے کہ اس سے لوجکس آتی ہیں اس سے بندہ حکمت کی بات کرتا ہے اس سے فلسفی آتی ہے بات حقیقتاً وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کر دی کیونکہ ہم مسلمان ہیں یہاں پر بات اسلام کی ہونی ہے یہاں پر بات جو ہے وہ آرٹی فیشل نہیں حضور نے فرمایا میری عمت کے کچھ لوگ شراب پییں گے لیکن اس کا نام شراب کے علاوہ کچھ اور رکھ لیں گے تو یہ میرے بھائی کچھ پینے کے آقامات ہیں یہ ہم سب کے گھر کی ضرورت ہے موسیقی